الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد بساوقات ایسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ انسان جب اس کو سنتا ہے یا اس کے علم میں وہ واقع آتا ہے روم پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں اور مسلمان ان حقائق سے کتنا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں انیس سو پیچانوے کا واقعہ ہے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا اسیبت سن تال خمسو تسعیون جلطہ دماغیہ شلال بالاطراف لاعثمی بالکلام انسرت اکیا تاعتاو ما دکتور بتانے والا جو بتا رہا ہے عربی ہے اور غالباً مصری ہے اس کے بچے بہار امریکہ میں گئے ہوئے تھے سارے کے سارے اور وہ اکیلا فالس کا اثر ہو گیا اس کے اوپر وہ بتاتا ہے کہ میرے ہاتھوں کے اوپر اور چہرے پر کہ میں سے بولا بھی نہیں جاتا تھا اور وہ خود موں کو ہلا کر کے بتاتا ہے کہ کیا کیفیت میری ہو گئی تھی اس کا ایک یہ بھی ڈاکٹر تھا بہت بڑا جو اپنا واقعہ سنا رہا ہے اس کے ایک شاگرد وہ بھی ڈاکٹر اس سے رابطہ کیا کہ یہ کنڈیشن ہے اور میرے گھر والے تو سب وہاں ہیں بچے باہر ہیں اس نے کہا آپ میرے پاس آ جائیے بہرحال جو بھی کچھ ہوا وہاں وہ ایک جگہ چلا گیا اور تین مہینے تقریباً وہاں پر ایسے رہا علاج وغیرہ ہوتا رہا تو جس ڈاکٹر کو دکھایا تھا وہ ڈاکٹر یہودی تھا جو ان کا علاج کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ پوچھا یہودی ڈاکٹر نے کیا تم مسلمان ہو انہوں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں تو دیکھیں یہودی ڈاکٹر کیا کہتا ہے تین مہینے گزر گئے ابھی کوئی فرق نہیں آیا آپ جب مسلمان ہو تو قرآن کی تلاوت کرو قرآن پڑھو آپ جتنا قرآن پڑھو گے آپ کی زبان بلکل صحیح ہو جائے گی کلمات صحیح ادا ہوں گے اور آپ کا چہرہ جو ہے اس وبا سے محفوظ ہو جائے گا کون کہہ رہا ہے یہ یہودی ڈاکٹر اور مسلمان ڈاکٹر کو بتا رہا ہے یہ اور پھر یہ مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے میں نے کوشش کری قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنے کی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری زبان صحیح چلنے لگی اور جو میری بیماری تھی وہ ایسے ایسے رفع ہونے لگی کاش ہم کو یقین آجائے رب تبارک و تعالی کے کلام پر جس میں اس نے ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم نے قرآن پاک میں وہ کچھ نازل کیا ہے جو ایمان والوں کے لیے باعی سے رحمت بھی ہے اور باعی سے شفا بھی ہے ایک یہودی مسلمان کو بتا رہا ہے کہ قرآن پڑھو تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے گی تمہاری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی تمہاری یہ بیماری ہٹ جائے گی اور آج مسلمان جتنا زیادہ دور قرآن سے ہوا ہوا ہے شاید اور کسی سے نہ ہو اپنی بیوی سے اتنا دور نہیں اپنے بچوں سے اتنا دور نہیں اپنے بھائیوں سے اتنا دور نہیں اپنے ماباک سے اتنا دور نہیں اپنے عزیز و اقارب و رشتہ داروں سے اتنا دور نہیں اپنے معاشرے سے اتنا دور نہیں دنیا کو کھنگالنے میں پڑھنے میں اور سننے میں اور دیکھنے میں اتنا دور نہیں جتنا دور آج کا مسلمان قرآن سے دور جا چکا ہے یہی وجہ ہے بیماریوں پر بیماریاں پھیل رہی ہیں زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کافر دشمن مسلمانوں پر حاوی ہو رہے ہیں اور مسلمان ہر جگہ پر پسپا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم نے قرآن چھوڑا قرآن چھوڑ کر زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں کم از کم اس یہودی بات یہودی ڈاکٹر کی بات پر تو ذرا توجہ دے لیں کہ ہم کو اس نے کتنا بڑا درس دیا ہے یہ ہم کو دھنجوڑا ہے اس نے مسلمانوں کو ایک طرح سے دھچکہ دیا ہے میں تمہارے پاس تو ایسی کتاب موجود ہے جس کو پڑھو گے جس میں غور و فکر کرو گے تمہاری تو ساری بیماریاں دور جائیں گی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں رہی کاش کہ آج کا مسلمان کلمہ پڑھ لینے والا یہ سمجھ لے اور قرآن کے قریب آ جائے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو قرآن پاک کو سمجھ کر کے بھی پڑھ رہا ہو اس کے معانی اور مطالب پر غور و فکر بھی کر رہا ہو افلا یتدبرون القرآن رب نے فرمایا قرآن پاک میں کیوں نہیں یہ غور و فکر کرتے کاش آج کا مسلمان اگر قرآن پاک میں غور و فکر کرنے والا اپنے آپ کو بنا لے تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا مسلمانوں کو عزت مل جائیں گی اور اہلِ اسلام کے خلاف جو سازشے کر رہے ہیں اہلِ کفر جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ پسپا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میں اپنے تمام سامعین سے یہ درخواست کروں گا پہلے اپنے آپ سے اور اپنے تمام سامعین سے کم از کم یہ چھوٹی سی گفتگو سن کر اور یہ اس ڈاکٹر کی کیفیت دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں قرآن کو پڑھیں قرآن کے اندر غور و فکر کریں انشاءاللہ تعالی اسی کی بدولت ہم کو شفا بھی ملے گی اسی کی بدولت رب کی رحمتیں بھی محسر آئیں گی اسی کی بدولت ہماری ساری پریشانیاں بھی دور ہوں گی اسی کی بدولت رب العالمین کا ہمیں قرب بھی حاصل ہو جائے گا اسی کی بدولت ہم رب کے محبوب لادلے اور پیارے ہو جائیں گے اسی کی بدولت ہمیں آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے جڑنے اس کو پڑھنے سمجھنے اور سننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے